اسلام علیکم اللہ کیسے سب ٹھیک ہے امید آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں انشاءاللہ کمیٹر سائنس میٹرک کلاس کا جو پریکٹکل جرنل ہے کس طریقے سے بنے گا وہ تمام پروسجر آپ کو میں بتاؤں گا اور اب غور سے ویڈیو دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو بسند لے گی اور جو نیو بک ہے اور نیو پریکٹکلز ہیں پہلے جو 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 ڈیو ڈیو بیسک میں ہوا کر دیتے لیکن اب سی پلس پلس اور ڈیو سی پلس پلس کے ہیں تو یہ کس طریقے سے بنیں گے نیو ہے پہلی دفعہ یہ جرنل بن رہا ہے تو کس طریقے سے بنے گا انشاءاللہ طالب میں آپ سے ڈسکس کروں گا سب سے بیل آپ کو مارکٹسی کتاب خرید نہیں ہے کمیٹر سائنس جرنل آف پریکٹکل ایکٹیوٹیز کلاس میٹرکس ان ٹیکس بک ایک یہ کتاب ہے ایک ڈاکٹر سہف الدین کی کتاب ہے اس میں اس بک میں یہ فائدہ ہے آپ کا کہ اس میں بک بھی ہے اور ساتھ میں جرنل بھی آپ کے ساتھ اس میں پروائیڈ ہے تو ڈاکٹر سہف الدین اگر آپ خریدیں گے تو اس میں جرنل آلیکسا کو خریدنا پڑے گا تو جو بھی آپ کو پسند آئی خریدنا فیلال میں آپ کو اس میں میں سمجھا رہا ہوں دونوں کا پروسجر سیمی ہے ہو کے اور سب سے پہلے کتاب یہ ہے پسند ٹیکس بک کی نظر آ رہی ہے اور یہ پہلے صفحہ اس کے بعد یہ سامنے یہ اس طریقے سے پھر یہ آپ کو یہ فیل کرنا ہے صحیح ہو کے نام وغیرہ انشاءاللہ میں پھر بتا دوں اور یہ انڈیکس یہ میں بتاؤں کس طریقے سے انڈیکس بنانا ہے پھر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بندک ہے اس کے بعد پھر یہ بھی آپ سے میں ڈسکس کر لوں گا ہو کے اور پھر اس کے بعد یہ ایپیج یہ تمام پریکٹکلز گیوئن اپکے پاس 32 ہے اس میں لیکن آپ کو 32 نہیں کرنا ہے اوکی ڈسکیار اس طریقے سے ہے جو پریکٹکلز ہیں وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گا کونسے پریکٹکلز آپ کو اکورڈنگ ٹو سلیبس اکورڈنگ ٹو جو سلیبس میں گیوئن ہے وہ آپ کو کرنے ہوں گے انشاءاللہ تلوہ آگے آپ کو میں بتا رہا ہوں تو آپ اس سب سے اپنے ٹک کر لیجئے گا اور یہ تمام پریکٹکلز یہاں سے شروع رہے ہیں ایکٹریوٹی ون وغیرہ یہ پوری بک ہے آگے پوری کمپلیٹ اور اس طریقے سے اس طریقے سے اس کا جرنل اس طریقے سے بنا ہوا ہے بک کے ساتھ جیسے 32 ہے اس کے بعد یہاں سے اس کا جرنل شروع ہو گیا اب اس کی ایکٹریوٹی نمبر ون دیکھ لیں اور جیسے یہاں سے یہ ختم ہوگا 32 کے بعد یہ بلینک پیج سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اور سامنے یہ لائنس ویلی جو لائن ویلی جو پیج ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں ایکٹریوٹی نمبر ون لکھا ہے رائٹا پروگرام ٹو پرینٹ آہ ویلکم ٹیکسٹ این نیو لائن یہ اوبجیکٹ لکھا ہے ایکٹریوٹی ون یہ ہے آپ یہ ٹک کر لیں یہ جو ہے آپ کا ٹیکٹکل نمبر ون ہے اوکے تمام پورے نیچے سورس کوڈ پوری دکھا ہے اور اس طرف آپ کا وائٹ پیج نظر آ رہا ہے بلینک پیج ہو کے اب اس کے جو الگوریزم ہے یہ آپ کو ڈاکٹر صحفہدین کی کتابیں ملے گا اس ٹیکس بک میں نہیں ہے تب ایسے کریں ڈاکٹر صحفہدین کی کتاب لے رہے ہیں اور یا ڈاکٹر صحفہدین کی کتاب لے کر آپ اس کی لیلک جرنل لے رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے اگر یہ آپ نے لے چکے دوسریلے صحفہدین نے خود لے رہے ہیں یا کسی سے لے کر یہ کام کر لیں آپ اوکے اس کا الگوریزم اس طریقے سے یہ بنے گا کس کا پرنٹ ویلکم کا نیچے یہ فلو چارٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اوکے فلو چارٹ ہونے کے بعد یہ سامنے آپ کا پورا سورس کوٹ نظر آ رہا ہے اوکے آخری تک اب اس طریقے سے نیکسٹ اب یہ پیچ خالی کیوں چھوڑیں یا اس کا پرنٹ لگانے پرنٹ کا مطلب یہ کہ جس کے جو پروگرام بنا ہوا ہے اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ پٹ آئے گا جو آؤٹ پٹ آئے گا وہ ان دونوں پیچ میں کہیں بھی آپ نے ایک پرنٹ لگا لیں مثال کے دور پر یہ میں نے ایک پروگرام بنا دیا ہو کے اپنے چیز کا آؤٹ پٹ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ آؤٹ پٹ آپ کو لگانے تو یہ آؤٹ پٹ آپ کیومیٹر سے لگا لیں جس اب آؤٹ پٹ نکالتے ہیں ڈیب سی پلس پلس میں یا آپ اس کی کاپی کر لیں اس کی کاپی کرنے کے بعد اس کو یہاں سے کاٹ دیں کاٹنے کے بعد آپ بھی یہاں لگا سکتے ہیں جس کا آؤٹ پٹ ہی سامنے ہے یہ خالی پیچ پر لگا سکتے ہیں اب ایکٹیوٹی نمبر ٹو ریڈا پروگرام ٹو کیلکولیٹ ٹوٹل پرسنٹیج اینڈ گریڈ دی ہے ابھی پروگرام دوسری جس کی ایکٹیوٹی سورس کو پورے کمپلیٹ اگل اگلے پیچ پر بھی ہوگا اور اس سامنے الگوریدم آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کی سرگوریدم منہ لے اور نیچے آپ کا فرو چارٹ ہو گئے پر نیکس پیچ یہ دوسرا پروگرام چل رہے پورا پورا دوسرا پروگرام ہے یہ یہاں تک یہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد آؤٹ پٹ ہی سامنے اب یہاں لگا لیں اگلے پیچ پر خالی چھوڑ ہوئے تو آپ یہی پر بھی لگا سکتے ہیں اس کا آؤٹ پٹ ہوکے نیکس پیچ ایکٹیوٹی نمبر ملٹیپلائی ڈیوائیڈ دو نمبر کو ملٹیپلائی ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ دو نمبر کو ملٹیپلائی نیچے فلو چارٹ اور یہ پوری کوڈنگ سامنے اپنے زیادہ بھی پوری کوڈنگ اوکے یہ سامنے یہاں اس کا اوٹ پوٹ لگا دیں اوکے اپنے ایک سیٹیوٹی نمبر 5 ایوریج اور ایوریج نکالنا ہے ٹوٹل ایوریج یہ نکالنا ہے اس کا یہ سورس کوٹ نیچے کمیلیٹ اور ہی سامنے الگوریزم اور نیچے لو چاٹ بکر اوکے یہ تب آپ ٹک بھی کر لیں جو ٹیکٹکل میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام آخری چلتے بارے اور آخر میں اس کا اوٹ پوٹ بھی لگانے آپ کو اگین الگوریزم یہ ہے اس کا ایک سیٹیوٹی نمبر نام کے کیا ہے چیک ویدر آر نمبر اس پوزیٹیو یا نیگٹیو پوزیٹیو نیگٹیو نمبر چیک کرنا ہے آپ کو یہ کونسے پوزیٹیو ہے کونسے نیگٹیو نمبر نیچے سورس کوٹ پورا کمپلیٹ اور دیں یہ الگوریزم ہوکے اور یہ نیچے دیکھ لیں فلو چارٹ اور ایکٹیوٹی نمبر سیمیں دیکھ لیں جی پورا آگے چلتا ہوا رہا ہے ایکٹیوٹی نمبر سنے ریٹ پروگرام ٹو فائنڈ ایری آف ریکٹنگل یہ ہے اوبجیکٹ اور یہ سورس کوٹ نیچے اور یہ اس کا الگوریزم یہ فلو چارٹ اوکے شدری کیسے ایکٹیوٹی نمبر ایٹ انپوٹ لینگٹ ان سینٹی میٹر صحیح ہے کنوٹ اور لکھاوائی کنوٹ انٹو میٹر یہ اس کا اوبجیکٹ ہے اوبجیکٹیو نیچے سورس کوٹ پورا کمپلیٹ دیں پورا سامنے الگوریزم اور نیچے فلو چارٹ لین اب وہ کیا کر کسال کا طور پر یہ آپ کی پیج ختم ہو جائے ہاں پر نا اس ڈیکس بک کی اگر پیج ختم ہو جائے تو اب اس طریقے سے یہ والے پیج بھی لگا سکتے ہیں آپ میں